ملک بھر میں کرونا کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں امباد کی تعداد بھی اب ایک سو تیس ہو گئی ہے تو آج جمعہ کے دن شوک اغاز سے ہمیں ہم آپ سے صرف یہی صدا کرنا چاہتے ہیں کہ کوشش کریں تمام تر عبادات اپنے گھروں میں ہی کریں اس کے ساتھ ہی میں ہوں آپ کے ساتھ مدیان اکفی اور میں ہوں شفاعت علی خواتینہ جیسے کہ مدید نے بلکل صحیح نشاندہ ہی کیا جمعہ کا دن ہے عبادات کوشش کیجئے کہ آج اپنے گھروں پر رہ کر ادا کیجئے یہ وقت ایسا ہے کہ وبا اپنے زوروں پر ہے اور روز بروز زور پکڑ رہی ہے بہت کچھ ہی آج کے شو میں شامل کرنے کے لیے خاص طور پر آج ہم پاکستان ریلویس کے بھی حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی آج ورلڈ ہیموفیلیا ڈی بھی ہے درکل جوری سوالے سے ہم سپیسیفکلی ڈاکٹرز کے رائے بھی جانیں گے کس طریقے سے آپ لوگ اپنی سید کا خالق نہیں ہے سپیسیفکلی ایک بات کا ذکر ہم لوگ ہزار بار بارہا کر چکے میں وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا بلڈ ٹیسٹ کرنا لازم و ملزوم ہونا چاہیے عمل ترامت کیوں نہیں کرتے اور اگر کیوں نہیں کرتے تو نقصانات کیا ہو سکتے آج کے شو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت کچھ جی آج کے شو میں شامل کرنے کے لیے مگر سب سے پہلے ٹاپ سوڈیس ملت بھر میں اب کیونکہ ٹیسٹنگ جو ہے اس کی کپیسٹی بڑھ گئی ہے تو جیسے ٹیسٹنگ کی کپیسٹی بڑھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کی تعداد بھی بڑھنے لگ گئی ہے اب تک چھہ ہزار نو سو انیس افراد متاثر ہوئے سے جبکہ ایک سو اٹھائیس افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس کی ویرس سے جان کی بازی آر چکے ہیں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سنٹر کے مطابق ایک ہزار چھہ سو پنتالیس مریض سے اتیابی ہو چکے ہیں اور اس وقت تک لاہور میں تقریب مزید دس افراد مزید ایسے افراد ہیں جن میں پی آئی سی کے جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے تین ڈاکٹرز پانچ نرسز اور دو ہیلتھ پروفیشنلز شامل ہیں آج جمعہ مبارک کے موقع پہ علماء کرام نے کرونا کے پھیلاؤ کے روکنے کی پیش نظر نماز و جمعہ گھروں میں ادا کرنے کی اپیل کی ہے وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ سے علماء کے وفد نے کل ملاقات کی اور لوگ ٹاؤن پر عمل درامت کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلائے وزیراعالہ بھی آج علماء کرام سے بات کریں گے جس میں ممکنہ طور پر مساجد کے لیے نئے ایسو پیز بنائیں گے سندھ میں آج دوپہر بارہ سے سپہ ساڑھے تین بڑی تک پھر سے کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے مکمل لوگ ٹاؤن رہے گا اور جو اس لوگ ٹاؤن کی خلاف فرضی کرے گا وہ وہیں پر دھر بھی لیا جائے گا کل وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے جب علماء کرام سے ملاقات کی انہوں نے کیا گفتگو ہی آپ کو سنواتے ہیں جو ہماری وفاقی حکومت سے آر طریقہ اور وزیراعالہ صاحب نے کہا تھا کہ میں علماء اکرام سے ملاقات کر کے اور جیسے باقی اداروں میں ایک ایسو پی فالو ہوگی مساجد کے لیے بھی ایک ایسو پی ہم فائنل کریں گے اور دو بھی ایسو پی فالو ہوگی ہم مکمل طور پر عمل درامت کرائیں گے جیسے پچھلے تین جمعہ کا مبارک میں ایک طریقہ کا رکھا گیا تھا اگل ہم دوبارہ بارہ بجے سے چپ چیز بند کر دیں گے مساجد کلی رہیں گی جو لوگ متعین ہوں مسجد میں وہ نماز ادا کریں باقی لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ دروبے تماز اتاکہ نہیں دیں وزیراعالہ صنع دوسری جانب صنع حکومت اور تاجنوں کے درمیان جو مارکٹس کھولنے کے معاملے پر جو تنازہ ہے جو ڈیڈ لوگ وہ برقرار ہے حکومت کی جانب سے فوری طور پر اور تاجنوں کے مطالبات پر دو دن مزید مانگے گئے ہیں تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے سندھ حکومت کے سامنے دو مطالبات رکھیں نمبر ایک چند گھنٹے دکھانے کھولنی جائیں اور نمبر دو آن لائن سامان بیچنے کی اجازت دی جائیں البتہ صوبائی وزیر مرتضی وحاب نے لوگ ڈاؤن کے دوران استثناء اور کھلنے والی دکانوں کے حوالے سے تفصیل وضاحت کرنے لوگ ڈاؤن صوبائی سندھ کے اندر اسی طریقے سے جاری ہو ساری ہے بلکہ اور زیادہ وگرسلی اس کو صوبائی سندھ کے اندر ہم انفورس کریں گے صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ وزیر آزم کا اصرار تھا کہ کچھ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن اورینٹیڈ سیکٹر ہے جس کو ایکزیمشن دینے کی ضرورت ہے سندھ حکومت نے وزیر آزم کی اس ریکویشٹ پر یہ ایکزیمشن دینے کا فیصلہ کیا لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا ہر کسی کو ایکزیمشن حاصل نہیں ہے سندھ حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ ایس او پیس کو منوان عمل کریں گے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی اور سندھ حکومت اس دوران ان تمام اداروں کو انسپیٹ کرنے کا حق رکھے گی یہ جو تاثر ڈیولپ ہوا ہے کہ شاید دردی کی دکانیں سیلونز جو ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں یہ تاثر غلط ہے روامہ کے آخر اور مئی کے پہلے دس روز میں ملک میں کرونا وارث سے متاثرہ فراد کی تعداد نے غیر معمولی اضافیہ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جارہا ہے طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی کرونا کے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور گزشتہ روز سترہ ہلاکتیں بھی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ پانچ سو سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پہلے سے نیشنل کمار این آپریشن سینٹر کا ایک اپ ڈیٹ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایکٹیو کرونا پیشنٹسوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو پچیس ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چار سو ستانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ دوسری بڑی تعداد ہے کرونا مریضوں کی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پانچ سو کے لگ بھگ مریض جو ہے وہ دیکھے گئے تھے اب ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد سات ہزار پچیس ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے سترہ سو پینسٹھ مریض اب تک سے احتیاب ہو چکے ہیں اور ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران گیارہ مزید امواد بھی دیکھنے میں آئی ہیں پاکستان میں کرونا سے امواد کی تعداد مجموعی طور پر اب ایک سو پینسٹھ ہو چکی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چھے ہزار دو سو چونسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے جو اب تک کسی ایک دن کیے گئے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ اور ملک میں اب تک کرونا کے چوراسی ہزار سات سو چار ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان میں اس وقت جو آداد و شمار آپ کا مارکو سا شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک سو پینس افراد ہیں جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جانبھاک ہوئے ہیں جبکہ سات ہزار سے زائد تعداد ہو چکی ہیں ان لوگوں کی جو کہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ مارے ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھ ہی ہے کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد بھی سامنے آنے لگ گئی ہے اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات میں بات کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے تعداد بڑھتی جاری کافی ذرا تشویشناک صورتحال ہے ہیلتھ کیئر مانیجمنٹ سپیشلیس ڈاکٹر شمائل داؤت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو شاملے گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرہ ڈاکٹر صاحب ایک دن میں ہم نے دیکھا کہ سترہ ہم بات ہوگی کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال تشویشناک ہوتی جاری ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھنے کہ اب سمہا حالات میں اور لوگ ڈاون میں نرمی ہوتی جاری ہے یہ نرمی اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہونی چاہیے اصل میں بات یہ ہے کیونکہ لوگ ڈاون کا جون جون وقت ازتا جائے گا تو ہماری لوگوں کی اور ایکنومک سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کچھ کو ایک دلاشتی ستم ہوگی جائے گی تو ذہری بات ہے حکومت یہ نرمی یہ سوچتے ہی لڑ رہی تھی یا کرنے کی کوشش تھی کہ اگر اس کو ہام دسپنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیلیکٹیز بھی کچھ چیزوں کے لیے پھولیں تو شاید جنہیں چیزیں بھی چلیں اور ہم کچھ نہ کچھ اس میں ٹائم لے لیں لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ساری دنیا میں اگر لوگ ڈاون کھولا بھی جاتا ہے تو یہ حالات کو مجھے نظر رکھتے ہوئے دوبارہ لوگ ڈاون بھی کرنے پڑھتے ہیں اچھا اصل بھی یہ بتائے گا کہ جیسے جیسے ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہم دیکھیں کلورا متاثن کی تعداد بھی وڑھ رہی ہے ریشو وہی ہے یعنی اگر چھے ہزار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تو اس میں سے ہمیں چھے سو کے قریب نئے مریض مل رہے ہیں یہ دس فیصد کا ریشو برقرار ہے کیا یہ انتہائی خطرے والی بات ہے دیکھیں تشویشنات بات ضرور ہے کیونکہ زہری بات ہے جن جو کیسز زیادہ مطارق ہونے تو ایک سکیر بھی آ جاتا ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ بیٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کیسز جو ہمیں ابھی تک پتہ چلیں اس سے بہت زیادہ انلونز ہیں اور انٹرنیٹلی اس کے جو فارمولا سے اس کے تحت تو زیادہ تعداد نے کیا جاتا ہے ہمارے ہاں چار پانچ یا سات یعنی کہہ سکتے ہیں ٹائمز ہو سکتے ہیں جو کہ انلونز ہیں لیکن اس میں خوش آئین بات یہ ہے کہ جو جو ہمیں یہ پتہ چلیں گے تو ہم اس کا اپنے احفاظتی اکدام کر سکیں گے ہم آئیسولیٹ کر سکیں گے ان لوگوں کو تاکہ وہ مزید نہ کھلائیں اچھے ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا بار بار یہ کہا جا رہا ہے دوسرے ممالک میں جس طرح سے تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں اس طرح سے تیزی سے نہیں پھیلا اتنے لوگ اس سے جان بھگنی ہوئے کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتے ہیں پاکستان میں کیونکہ یہاں پر ٹیسٹنگ کی اتنی بڑی فسیلٹی ہمارے پاس موجود نہیں اتنی بڑی کپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے دیکھیں اس میں مختلف مطلب وہ ہیں اگر ہم اس کو عداد و شمار میں کھالیں تو اب اس کو منظری باتیں یونائیٹسٹیٹس یا ایٹری کو اگرام کم پیرس ہیں تو وہاں پر تقریباً دو ہزار پر ملین کے قریب یونائیٹسٹیٹس میں یا دو ہزار سات سو سے زیادہ جو ہیں اجلی میں اور ہمارے ہاں اکتیس سے تکتیس سٹھ ملین کی یعنی یہ ریشو بن رہی ہے جو پاوسٹر ہو رہے ہیں اب اس کے اندر وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ڈیموگرافک دو ہے اس کے اندر یونگر لوگ زیادہ ہیں ہمارے زیادہ تازات جو بیمار ہونے والے ہیں وہ یونگر لوگ ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ہماری ڈیٹسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت ریلتیب بھی 1.8 یا 1.78 کے قریب حبر کر رہی ہے 0.6 پر ملی ہے جس کے مقاملے میں جو گلوبل ایوریج ہے وہ 18 ہے تو اس لحاظ سے 18 ڈیٹس پر ملی ہے تو اس لحاظ سے ابھی ہم قدرے لور سائٹ پہ ہیں اور امید یہی کی جا سکتے کہ دیموگرافک کی وجہ سے اور شاید جو اور جو ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بی سی جی اور ایسی چیزیں یہ ابھی کلیر نہیں ہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے سی جنگیں اچھا ڈاکسرم جب اس قسم کے عداد و شمار سامنے آتے ہیں کہ ہمارے پاس یوت کی پاپولیشن زیادہ ہے ہمارے پاس بڑے افراد کم ہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں نہیں رہتے وہ گھروں میں رہتے ہیں باید نکلتے نہیں ہیں تو اس وقت سے وہ تھوڑے قدرے محفوظ ہیں جب اس قسم کے عداد و شمار یا اس قسم کی رپورٹ شیئر کی جاتی ہیں تو لوگ ایٹیز ہو جاتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ وائرس ان کو اتنا متاثر نہیں کر سکتا جتنے سے متاثر کرنا چاہیے بیس کے سیناریو ورس کے سیناریو کیا ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں یہ ایک میت ہے لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیپرٹی ایک خطرناک وائرس ہے اس سے جو جیسے آج کل ایک نعرہ چل رہا ہے کہ ہمیں اسے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے میں اس میں بلکہ کھوڑی تسکیر کر دیتا ہوں ہمیں ڈرنا نہیں ہے اس سے بچنا ہے تو بچنا ضروری ہے چاہیے وہ ینگ تعداد ہو یعنی کہ میٹ ایج کے ہوں ینگر لوگ ہو بیس کے تیس کی ایج میں ہو وہ بیمار ہو رہے ہیں ہمارے زیادہ لوگ جن کو لاحق ہو رہے گے وہ ینگ ہی ہیں لیکن یہ ظاہری بات ہے جب آپ کو یہ لگے گا تو پھر اس میں کامپلکیشنز کے یعنی خطرات ہیں وہ رہیں گے تو اس لئے بچنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ینگ ہوں تو مجھے لگے گا نہیں لگے گا ضرور لیکن یہ کہ بڑوں میں خدا نہ خاصتہ جو ہے بڑا بڑا اس کے آگاہی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اب سے نہیں تین مہینوں سے ہم کرونا وائرس کو ڈسکاس کر رہے ہیں کیونکہ دنیا جہان میں کرونا وائرس جو ہے پھیل چکا ہے اس کے باوجود جب کیسز بڑھتے ہیں ہم غفلت پھر کہاں برت رہے ہیں کیا ایسی غلطی ہو رہی جو بار بار لوگ دہر آ رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک بڑا ملک ایک چھوٹا ملک نہیں ہے بہت سے ملک جن کے اندر بہت کامیابی آپ کو نظر آئی یا بہتری نظر آئی وہ چھوٹی تعداد تھی ان کی پاپلیشن پاپلیشن خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے وہ ہے پھر ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا پھر لوگوں کی آپ کو پتہ ہمارے در جو گھروں کا سائز ہے میں یہ کہوں گا کہ جو مہم آپ لوگوں نے چلائی میڈیا نے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور آیا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل فرق نہیں آیا لوگوں کی جو پرسیپشن ہیں وہ چینج ہوئے ہیں اور اس کو سیریسی لینا شروع ہو گئے ہیں اب تو ایک جو سرزیز ہی آیا ہے حالی ہے ایک دن پہلے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ پاکستانیوں کی جو اوبرال پرسیپشن ہے چینج ہوئی ہے اور اس کو ہم زیادہ سیریسی لینا شروع کر رہے ہیں امید ہے لوگ ڈاؤن کی مدد سے ہم اس کو کچھ نہ کچھ روکنے میں تامیاب ہو جائے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ دکٹر شمائل ہمارے ساتھ موجود تھے تا رہے تھے کہ پاکستان کی عبادی کا ایک بڑا حصہ چونکہ جوان لوگوں پر مشتمل ہے ڈیتھ ریٹ ہمارا وہی ہے جو کہ باقی دنیا میں لیکن اتنا شدت میں نہیں ہے جتنا باقی دنیا میں دیکھنا پر سامنے آ رہا ہے سو یس ڈرنا ضرور چاہیے لیکن بچنا بھی ضرور چاہیے بلکل انہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی چی بات کی کہ یہ نہیں کہ میں صرف ٹونا سے ڈرنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں ہے آپ نے اسے بچنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گھروں پہ رہیں تب ہی ممکن ہوگا خیر ابھی آپ کو بتائیں کہ وزارت ریلوے کے جانب سے چاروں صوبوں میں ٹرین آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت ریلوے نے لوگ ٹاؤن کے خاتمت میں یا نرمی کی صورت میں ٹرین آپریشن کی جزوی بحالی کے لیے ایک حکمت عملی تیار کر لی ہے جس کے تحت چاروں صوبوں میں ٹرین آپریشن جزوی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد اپ این ڈاؤن 24 ٹرینیں بھی چلائے جائیں گی خصوصی ٹرین آپریشن جو ہے اس کے دوران حفاظتی اداعیات پر حمل لازم ہوگا جبکہ ممکنہ طور پر لوگ ڈاؤن کے بعد بھی ریزرویشن دفاتر بند رہیں گے نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کے اجلاس میں ٹرین سرویس بدستور یکم رمضان تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین بحالی کا فیصلہ نہیں ہوا انڈیا ضرور دیا گیا ہے کہ اس ٹرین سرویس کو بحال کیا جائے اس ریلوے بندش سے جو ٹرینیں اپ ڈاؤن چلنے ہی نہیں ریلوے کو یومیاں بیس کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر روپے شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے اس وقت جو چوبیس ٹرینیں اپ ڈاؤن چلانے کا اندیا دیا گیا ہے یہ کب تک متوقع ہے اور وزیر اعظم کی منظوری کب تک آ جائے گی اس پر دیکھیں ہم تو تیار ہیں اب مثل مسئلہ یہ لاک ڈاؤن کا کیا فیصلہ کرتے ہیں اگر کراچی اور لاہور میں لاک ڈاؤن رہتا ہے اور ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تو ریلوے میں تو وہ سارے لوگ مسافر نہیں ہیں جن کے پاس گاڑیاں جو سفر کرتے ہیں ان کو تو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے یا وہ کسی ٹیکسی یا کسی رکشے پہ آتے ہیں سو ہماری تیاری تو پچیس تاریخ سے بھی ہے اور پہلی تاریخ کے لیے بھی ہے پچیس پہلا رمضان ہے لیکن چوبیس کو جب یہ ان کی میٹنگ ہوگی نیشنل جو ہماری بنی ہے کمیٹی جو ہے ہماری کمان ایڈ کنٹرول کی تو اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اس میٹنگ میں چاروں سوموں کے چیف اس بات کے حامی نہیں تھے کہ ٹرین چلائی جائے اور جب تک ٹرین نہیں چلے گی تو جہاز کو تین سو چار سو سوالیں اٹھا سکتا ہے ہم نے آخری دنوں میں کراچی کا بوجھ اٹھایا آپ باتیں بھی سنی لوگوں کی دو لاکھ پچاسی ہزار لوگوں کو آخری داتوں میں اٹھایا اور پرناہ کراچی میں یہ پچارے کہاں رہتے ہیں یہ لوگ بلکل شیخ صاحب آپ نے بات تو بلکل صحیح کی لیکن مسئلہ یہ کہ جو ہم مناظر ہم نے بھی دیکھے تھے جو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی تو اس میں دیکھاتا ہے لوگوں کا جمع غفیر ہے ایک سے چوالی زہاں پہ نافذ کی گئی صرف اس وردہ سے کہ وائرس نہ پھیلے یا وائرس ایک سے دوسر میں ٹرانسفر نہ ہو اس میں ابھی آپ دیکھو کہیں بھی بولا ہے نا کہ وائرس کابو میں پاکستان میں حکمت حملی آپ کی کیا ہے کہ اگر آپ ٹرین کی سروس بھال کر بھی دیتے ہیں تو یہ وائرس نہ پھیلے دیکھیں ایک تو ہم اس کو ساٹھ فیصد پہ لے جائیں گے فاصلہ کر دیں گے ان کی سیٹوں میں نمبر ایک نمبر ایک ہم نے ہر جگہ سکینڈر لگائے ہیں تمام سٹیشنوں پر ہماری میڈیکل ٹیمیں بھی ہیں ساتھ ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیں ساتھ کے ساتھ ہیڈ کوارٹروں میں ہم نے ہاسپیٹل رکھے ہوئے ہیں ایک ہاسپیٹل ہم تفتان بھیجنے لگے ہیں اور ایک چمن بھیجنے لگے ہیں ان کو بہت پہلے ہم سے تفتان میں ایک ریز میں آپ کو بتا ہے بہت صوبہ بندی کی ہوئی ہے ہم نے تو وہ کام نہیں کیے ریلوے نے ریلوے میں اس نے میڈیکل کوچیز جو ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی بنائی ہوئی ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی اور بات ہو یا ایسی طریقہ ہو تو اس ہاسپیٹل کو شفٹ کیا جا سکے اب ہم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو ہفتے کو لاہور میں اہم فیصلے کریں گے اور کیونکہ ہم ہر ہفتے کو لاہور میں بورڈ کی میڈنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہاسپیٹل بھی دیں گے اور ٹرین کا فیصلہ جی ہم تیار ہیں صرف ہمیں چوبیس گھنے پہلے چاہیے دیکھیں اس کے لیے سرکیں کھولی ہونی چاہیے اور سٹیشنوں پر دوزنگرز اور دوسری آداروں کے لوگ نہیں ہونے چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے اپنے سفر کے بیٹھ ٹرینوں تک پہنچیں اچھے صرف نقصانات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ اب بیس کروڑ روپے پر ڈے کا لاؤس ہو رہا ہے ریلوے کو ساتھ یہ آج ایک اور خبر آئی ہے کہ ریلوے کا آپریشن ان مینٹیننس جو ہے وہ چائنیز کمپنی کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجئے گا دیکھیں یہ لوگ چاہتے یہ ایمل ون جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم نے اربوں روپےہ اربوں ڈالرز آیا کی ہیں سڑک اور بریجز اور یہ گولے کے کارخانوں سے بجلی چلانے پہ اصل کام تو یہ بڑی سی پیک ریلوے کے لیے تھی اب یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنی مارڈرن ٹریک جو پڑھنے جا رہی ہے اٹھارہ سو پشتر کلو گیگر میں نائن پائنٹ ٹو گلین سے بور ریلوے شاید اس قابل نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے اور اس کے لیے پہلے 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 سال کے لیے کسی اور کمپنی کو دی جائے سو ایمل ون جو ہے یہ پاکستان کے لیے ریل کی اٹی ہے اور جب میں پہلے وزید تھا چودہ سال میں لے تو ایک ٹریک جو تھا وہ صرف سکسٹی پرسنٹ آبادی میں سے گزرتا جاتا اب آبادی اتنی گنجان آباد ہوگی ہے ٹریک کے یہ سیونٹی پوائنٹ فائز پہ آگئی ہے تقریباً ستر فیصد ملکی آبادی کے درمیان میں سے ٹریک ہزرتا ہے سو ایسے عالم میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی غیر ملکی کمپنی کو دے دیا جائے میں میری آئیٹ ٹرسٹ کو ایمل ون میں دینا چاہیں تو دے دیں یہ لوگ جو فیصلہ کریں جو آدارے ہیں یہ فیصلہ شخصہ آپ کا کنیجان اگر یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے یہ سمجھنی ہے کہ نہیں کسی اور کمپنی کو پانچ سال کے لیے چاہتے ہیں دے دے ایک دفعہ یہ کام ہو جائے ستر سال میں ابھی تک ہم کراچی سے پشاورت تک ڈبل ٹریک نہیں بنا سکے پیشنی دفعہ میں نے یہ ڈبل ٹریک خانواز سے لے کے رائیونگ تک مشرف کے دور میں بنایا تھا اور اب یہ ہمارے پاس بہت بڑی اپرشنٹی ہے یہ میں زائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پی سی ون بنی ہوئی ہے فیزی بیلٹی بنی ہوئی ہے دیکن یہاں بہت سپر پاورز جو ہیں وہ ایمل منٹ چین کے ذریعے نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ کوئی نہ کوئی بہانے اڑکا رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ چیتیں گے اور ایمل منٹ بنے گا انشاءاللہ اچھا شایخ صاحب ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کی بھی کچھ پائلٹس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور یہ پلین سے جو ہے یہ وائرس لوگوں نے پکڑا ہے یہ اب بہت ذریعہ ذمہ دالی بنتی ہے کہ جو ٹرینیں انشاءاللہ جب آپ لوگ شروع بھی کریں گے ان کا آپریشن شروع بھی کریں گے اس سے لوگوں میں وائرس نہ جائے تو پلیز اس کو دوبارہ سے بتا دیجئے کیا کچھ آپ لوگ کی حکمت عملی میں اس سوالے سے آپ نے تو بتا دیے کہ فاصلہ رکھیں گے لیکن اس کے علاوہ کیا کچھ کیا جائے گا دیکھیں ہمارے پاس ہسپیٹل ہے ہمارے پاس ڈسپنسریز ہیں ہمیں اپنے ڈاکٹرز کو رکھیں گے ہمیں کوئی ایسی مشینیں مل رہی ہیں کچھ ہم نے لگا دیئے مین سنیشنوں پر جس میں سے مسافروں کو گزارے گے لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ دنیا میں جہاں سب سے بڑی سائنس اور ہائی ٹیکنالوجی ہے وہاں سب سے زیادہ زور ہے وائرس کا اور وہ کچھ نہیں کر سکے اور بلکہ جن کے پاس داکٹروں کی افاظت کے سب سے زیادہ اچھے ڈریس ہیں وہاں بھی ڈاکٹر پرے ہیں سو یہ موزی بیماری جو ہے اس کے لیے جو ہم سے بند پڑا وہ کریں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لاکڈاؤن پہلے کراچی اور لاہور میں ختم ہو کیونکہ ہمارا بیسک ہیڈ پورٹر جو ہے وہ کراچی اور لاہور ہے اس کے بعد راوٹ پڑی اور پشاور کوئیٹ آتے ہیں صحیح بہت بہت چکے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایمل ون کے حوالے سے اپنے امیدوں کا اظہار بھی کر رہے تھے آٹھ ارب ڈالر کا منصوبہ یہ بارہ سو ارب روپے تقریباً لگ بڑھ بنتے ہیں بہت بڑا منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے شیخ رشید احمد صاحب اس حوالے سے اپنی خواہشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو اور انہی کی آتھ ہوں اور شبات اس سے پہلے بات کر رہے تھے کیونکہ ابھی یہ بات کی جاری ہے کہ ان کی تیاری پوری ہے یہ یکم رمضان which would be 25th of April تب سے یہ اپنے آپریشن تیار کرنے کے بلکل تیاری ہیں ٹرین کے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا اقتماد کیا جائیں گے کہ وائرس اس سے نہ پھیلے کیونکہ وائرس کنٹرول میں نہیں ہے 135 لوگ جان بھاک ہو چکے میں اور مزید ہم سختی کے طرف جا رہے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ وزیر علیہ السلام نے بھی ہاتھ جوئیے کیونکہ شاید ان کے اپنی فیملی میں ایک وائرس سے ڈیٹھ ہو چکے گئے تو اس کو فالو کرنا بہت ضرور ضروری ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مذہب امور نورالحق قادری کی عوام سے گھروں میں عبادت کرنے کی اپیل وہ کہتے ہیں کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے بڑے بڑے اجتماعات سے گریز کریں چیرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل قبلہ آیاز کہتے ہیں کہ عوام گھروں پر نماز ادا کریں اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں میں عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ حد تل امکان اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں اور عبادت بھی گھروں پر ادا کریں جتنے حد تک ممکن ہے اپنے گھروں میں رہیں اور باہر بکلنے کی اور بڑے بڑے اجتماعات کرنے سے قریص کریں حکومت مختبیوں کی تعداد محدود کرنا چاہے تو اس کو شرع عذر تصور کیا جائے گا محدود تعداد کے ساتھ نماز کو قائم رکھا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ مساجد کی طالب بندی ہو لیکن باقی لوگ گھروں پر نماز پڑھیں ہوم ورشیب کا اس وقت تب تو یہی پوزیشن ہے ہماری ایک چھوٹے سے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک ایسے سکینڈل کی جس نے ایوانوں میں زلزلہ مچا دیا ہے بات کریں آئی پی پی سکینڈل کی چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر صویرہ میں ہزاروں عرب روپے کے آئی پی پی سکینڈل میں اہم انکشافات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے وزیر آزم کے معاون خصوصی ندیم بابر صرف اورینٹ نہیں اورسن پاور کمپنی کے بھی مالک نکلے کمپنی نے سولر پاور سے بجلی بنائے اور کیا الیکٹرک کو مہنگے داموں میں بیج دی وزیر آزم نے انکوائری کا حکم دیا تو معاون خصوصی نے ہی روڈے اٹکائے آٹھ اپریل کو عمریوب کو خط بھی لکھا جس پہ سپائیاں پیش کی گئیں اور ان میں یہ بتائے گیا کہ یہ کمیٹی رپورٹ پڑھ لی ہے شاید رپورٹ بنانے والوں کو پولیسی سٹرکچر کی سمجھ نہیں ہے معایدہ جالسازی سے کیا تو قانونی طور پر پکڑا جانا چاہیے دوسری جانے وزیر آزم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاملے پر تین میٹنگز ہو چکی ہیں ندیم بابر کو معاملت کے لیے رکھا گیا ندیم بابر کے پاس اگزیکٹیف پاور نہیں ہے ندیم بابر کی رائے ہے آئی پی پیز تقیقات تین رپورٹ غلط ہے پروگرام پاور پلے میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز رپورٹ اسد عمر کی سربراہی میں کام کرنے والی توانائی کمیٹی کو پیش کر دی گئی آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی اسی سبجیکٹ کے اوپر تین میٹنگز ہو چکی ہیں دیکھیں ندیم بابر صاحب پروفیشنل آدمی ہے انہیں اسسٹنس کے لیے رکھا گیا ہے سپیشل اسسٹنس جو ہیں ان کے پاس کوئی اگزیکٹیف آثورٹی نہیں ہوتی ٹاریکٹلی ان کا نام بھی ہے رپورٹ کے اندر ان کی کمپنی کا نام ہے آپ بھی بات کر رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جواب دینا ان کا حق ہے اگر اس جواب کے اوپر ہم اثر انداز ہو کے ان کی حکمے کو فیصلہ کریں تو پھر آپ ضرور بات کریں گے ساری رپورٹ دے دی گئی ہے کمیٹی آن انرجی کو کیابنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں اس کے بعد انہوں نے آگے جو اس کے اوپر فیوچر کا لائع عمل ہے اس کے اوپر اس کمیٹی نے پرائم منسٹر کو اور کیابنٹ کو گائیڈ کرنا ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام پاور پلے کے ہوسٹ روسینے جنرلس عرشت شریف صاحب بہت شکریہ عرشت صاحب وقت دینے کے لیے عرشت صاحب ندیم بابر نے رپورٹ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے فائدہ اٹھایا یہ سب کیسے ہوا کیا ہوا لیکن جو اہم پاور کوریڈورز میں شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ خود فائدہ اٹھائیں اب ان کیسز میں جو آئیڈنٹیفائی کیا ہے کمیٹی کی رپورٹ نے اس میں کمپنیز آئیڈنٹیفائی کی ہیں جن کو کہ فائدے دیا گئے اور ندیم بابر صاحب نے خط بھی لکھا ہے منسٹر فور انرجی عمر ایو کو کہ نیجنہ دو ارب کا فائدہ میری کمپنی کو ایکسیس پیمنٹس یا منافع نہیں ہوا وہ اتنا اماؤنٹ ہے اسی طرح رزاق داؤت صاحب ان کی کمپنی کو اس پاور پولیسیز کی ویسے تیس ارب روپے کا فائدہ ہوئے ایک اور وزیر ہیں ان کی بھی اس میں ذکر ہے کہ جنب ان کو کتنے بلین کا فائدہ ان کی کمپنیز کو ہوا اور یہ سارے فیصلے ہوتے کیسے ہیں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جب آپ ای سی سی میں بیٹھتے ہیں جب آپ کابینہ میں بیٹھتے ہیں وزیر جو پولیسی بنا رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے جیسے کہ ندیم بابر صاحب نے عمر ایو صاحب کو خط لکھا یہ جانتے ہوئے کہ ای پی پی اس کے ساتھ نگوچیشن ان کی شروع ہونے والی تو یہ وہ انفلوینس ہوتی ہے جو آپ ایکسسائز کرتے ہیں بائی ورچو آف سٹنگ ان دا پاور کوریس اچھے ارشد یہ کہی گا کہ عمر ایو صاحب کو ٹاسک بھی دیے گئے اسے والے سے تو کیا ندیم بابر ان کے ساتھ کوپریچ کریں گے یہ وزیر آزم صاحب آپ ایکشن کب لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں اس پہ جو کاروائی ڈالی گئی ہے فردر آپ نے دیکھا کہ جب چینی کی رپورٹ آئی تھی تو اس پہ ایک فرنزک آڈٹ بٹھا دیا گیا اور وہ معاملہ کتنا تھا وہ تین عرب روپے سبسیڈیز کا تھا یہاں پہ تین ہزار عرب روپے سے زیادہ سبسیڈیز اور بینیفٹس دینے کا معاملہ ہے جو کہ اس رپورٹ نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے اور اس پہ حکومت نے آکے کیا کام کیا ہے اس پہ کام یہ کیا ہے عمر ایوب صاحب کو کہے کہ جناب آپ آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھیں ایک اور کمیٹی بنا دیئے جس میں آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات ہوں گے لیکن ندین بابر صاحب نے جو اپنا خط لکھا عمر ایوب صاحب کو اس کی آخری لائن بڑی اچھی ہے کہ جی میری یہ کمپنی ہے اورینٹ جس کے کہ وہ فاؤنڈر بھی رہے ہیں چیف ایگزیکٹیو بھی رہے ہیں ایک پریس کانسٹرم نے کہا جیز میں بہت تب مائنورٹی شیئرولڈنگ ہے یہ تو امانی گورنمنٹ اگر کرے گی تو کرے گی لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ساڑھی طرفوں نہ سمجھو تین ارب روپے کا سکین تھا چینی کا تو اس پہ تو ہم نے دیکھا کہ بڑی رپورٹ پبلک ہوئی اور بڑا ایکشن لیا گیا بڑی حلچل ہوئی میڈیا پہ بھی اہوانوں میں بھی لیکن یہ تین ہزار ارب روپے کی بات کر رہے ہیں آپ تو اس رپورٹ کو پبلک تو ہونا چاہیے بہت بڑا سکین ہے یہ جو فیصلہ ہے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس رپورٹ کو دبا دیا دیا جائے اس کو آفیشل ہی اس طرح سے ریلیز نہیں کیا گیا جس طرح چینی اور گندم کی رپورٹ کو ریلیز کیا گیا تھا اب اس کی وجوہات کیا ہیں یہ حکومت پاکستان بہتر جانتی ہے یہ رپورٹ بقاعدہ طور پر لیک ہوئی اور اس میں جتنی فگرز آ رہی ہیں وہ ملٹی بلین ہے چینی کے کیس میں تو صرف تین ارب روپے کی سبسیڈی تھی یہاں ملٹی بلین ہے خود بیرسوش حزاد اکبر صاحب رات میرے پروگرام پہ تھے وہ تقریباً پانچ ہزار ایک سو ارب کا ذکر کر رہے تھے تو اتنا بڑا اگر معاملہ ہے اور اس پہ حکومت ابھی تک نہ انہوں نے رپورٹ پبلک کی ہے اس حوالے سے نہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرنزک آرڈٹ پہ جائیں گے جیسے چینی کی رپورٹ آنے کے بعد یہ حکم وہاں یہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کا عام الفاظ میں مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کمیٹی بناتے ہیں کہ جنب آپ ٹائم گین کریں اور معاملے کو دبانے کی کوشش کی اچھا یہ کہے گا عرشت کہ جس کمیٹی نے یہ فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ سامنے رکھی ہے اس کے سٹرکچر کے والے سے بتائے گا کیونکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ بولے گی جس کمیٹی نے یہ فائنڈنگ سامنے رکھی ہیں وہ نیوٹرل نہیں تھی یہ ملٹی بلین ہے ہنڈرز آف بلینز جو کہ کمیٹی رپورٹ کہہ رہی ہے جو حکومت کی بنائیوی رپورٹ ہے جس میں کہ نو میمبران تھے جس میں ایف آئی اے کی رپریزنٹیشن ہے ایسی سی پی کی رپریزنٹیشن ہے آئی ایس آئی کی رپریزنٹیشن ہے نیپرا کی ہے پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ پاور ڈیویزن کی ہے نو اہم شخصیات ایکسپرٹیز جن کی تھی ان کی یہ کمیٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ملٹی بلین پروفیٹ اور صرف رزاق دعوت صاحب کی ایک کمپنی جو ہے اس کا جو پروفیٹ لکھا ہوا ہے تیس ارب روپے کا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میاں منشاہ کی جو دو کمپنی نے نشات پاور اور نشات چنیا ان کا ذکر تقریبا ہے کہ بیس بلین آسطن انہوں نے اس پاور پالیسیز جتنی بنتی رہی ہیں اس سے ابھی تک منافع اٹھائے ہیں تو آپ یہ خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں کلکولیٹر اس پر جواب دے جاتے ہیں کلکولیٹر اس کا جواب دے گا بہت شکریہ عرشت شریف صاحب ہمارے سامنے انکشافات رکھنے کا آج یوٹلیٹی سٹورز پہ رمضان ریلیف پیکج کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے تحت انیس اشیاء پر چار روپے سے پچاس روپے تک فی کلو سبسٹی دی جائے عوامی ریلیف کے لیے یوٹلیٹی سٹورز پہ ڈھائی عرب کے رمضان پیکج کا عوام شدہ سے انتظار کرے ہیں وزیراعظم ران خان نے یوٹلیٹی سٹورز کے لیے سبسٹی کو دیڑھ عرب سے بڑھا کر ڈھائی عرب کرنے اور ریلیف پیکج کو ایزر فطر سے لے جانے کا بھی فیصلہ کیا تھا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری کراچی کی ریپورٹر ہینا دیدار موجود ہیں ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں ہینا بہت شکریہ ہمیں بلکہ ہمارا رابطہ شاید ہینا سے بھی ہو نہیں پارا یوٹلیٹی سٹورک آپریشن جیسے کہ کچھ دن پہلے ایم جی ایوٹلیٹی سٹورک آپریشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ سبسیڈی دی جائے گی بلکہ کالٹی کنٹرول بھی ہوگا اور وہ کالٹی کنٹرول اس نوعیت کا ہوگا کہ کوئی شخص نہ تو کوئی ہورڈنگ کر سکے گا اور جو آٹا یا جو بھی پرودکٹ لیے جارہے وہ ملوں سے ڈریکلی لیے جارہے بلکہ شفاتوں نے اس حال میں یہ بات بھی کی تھی کہ لوگ بلکہ اس بات کو سوچ کے مت پریشان ہوں کہ ہمیں پیننگ بائنگ کرنی ہے تمام ذہا چیزیں لے جانی ہے ہمارے پاس وافر مقدار میں آلڑی سٹاک میں چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس آٹا موجود ہے ہمارے پاس تمام تر ضروری اشیاں موجود ہیں اس لئے آپ لوگ پریشان نہ ہو جتنی آپ لوگ کو ضرورت ہو اسی ضرورت کے تحت اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے چیزیں کی ہاں سے خریدیں اور جو آپ نے بلکہ بھی پیننگ بائننگ نہیں کرنی ضرورت سے زیادہ اشیاں نہیں خریدنی یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے شخص کا حق مارے کراچی میں یوٹلیٹی سٹورز میں کیونکہ آج سے یہ جو پروجرکس تمام تر ہے سب سے اس کے ریجس کے ساتھ اویلیبل ہوں گی اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندہ ہینا دیدار ہمارے ساتھ موجود ہے چاہینا ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹلیٹی سٹورز جو ہیں پیچھے بند پڑے ہوئے یہ کھلیں گے کتنے بجے کیونکہ آج تو تین ساڑھے تین گھنٹے کا لاکٹ آن بھی ہے کب جا سکنے آپ پر بلکل مدیہہ کافی ڈسپوائنٹنگ بات ہے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ اگر ہم جب لائیوٹ کے لئے کھڑے ہوں گے تو یوٹلیٹی سٹورز جو ہے وہ ہمیں کھلے ملیں گے لیکن غفلت یہ آپ کے سامنے ہے کہ یوٹلی سٹور ابھی تک کھلے نہیں ہیں اچھا جنرل ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان میں کافی جو مہنگائی کا سامنا کرنا بڑتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہوتا ہے لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے رمضان ریلیف پیکج مطارف کروایا جائے گا جس کا آغاز آج سے ہوگا رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ تقریباً ڈھائی عرب روپے کا پیکج ہے جس کا شدت سے عوام انتظار کر رہی تھی کہ کتنا ریلیف ملے گا عوام کو تقریباً انیس اشیاء میں ہے چار سے پچاس روپے تک جو اشیاء میں جو ہے وہ ریلیف ملے گا سبسیڈائز کیا جائے گا جن میں اگر کچھ ہم بات کریں خجور کی بات کریں تو تقریباً آدھا کھلو گرام خجوروں کی قیمت میں دس روپے کمی دیکھی جائے گی اب بیسن کی قیمت بیس روپے فی کلو کم ہوگا دو سو گرام لال مرچ اٹھارہ روپے سستی ہوگی جبکہ بیسن بیس روپے کمی کے بعد ایک سو چالیس روپے فی کلو دستیاب ہوگا اور اس طرح تقریباً انیس اشیاء جو یوٹیلیٹی سٹورز میں دستیاب ہوں گی ہے نا یہ آٹا چاول چینی کا ریٹ بھی ذرا بتائیے گا کہ اس کا بھی ریٹ کیا ہوگا یہاں پہ بلکل آٹا چینی چاول اور جتنی بھی دیگر اشیاء ہیں ان میں چار سے پچاس روپے کے فی جو ہے تقریباً اس میں سبسیڈائز کر کے اور سبسیڈائز ریٹ میں ہی اسے فروغ کیا جائے گا اچھا ہے نا ایک بڑا اہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بار رمضان میں بچت بزار نہیں لگیں گے پنجاب حکومت اعلان کر چکی ہے سندگ اممڈ اس حوالے سے اعلان کر چکی ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز پہ کچھ رش شاید معمول سے زیادہ دیکھنے میں آ سکتا ہے کوئی آپ نے دیکھا ہے یا آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے کہ کوئی سپیشل یہاں پہ سٹیپس لیے گئے ہوں تاکہ رش یہاں زیادہ جمن ہو پہ بلکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچت بزار کھولنے پہ کیونکہ ہی پابندی ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ہے وہ رش متوقع ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی انسٹرکشنز دی جا چکی ہے کہ جس طرح اگر کراؤڈ بڑھتا ہے تو سماجی فاصلے کا خاص طور پر نظرانداز نہ کیا جائے اور سوشل ڈسٹنس منٹین کیا جائے مختلف سوپر مارکٹس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سوشل ڈسٹنس کو منٹین کرنے کے لیے جو بھی عوام شہری آتے ہیں تو انہیں کافی ڈسٹنس پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز کے مالکان سے بھی اور یوٹیلیٹی سٹورز کی جو انتظامیہ ان سے بھی یہ توقع کی جاری ہے کہ شہری اگر گروسری کرنے آ رہے ہیں تو ان میں فاصلہ یقینی بنایا جائے اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے کہ لوگ اس ریلیف پیکج سے ایک اتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں صحیح بہت شکریہ جائے ہینا دیدار ہماری نمائندہ ماہ ساتھ موت دی اور جیسے وہ بھی کہلتی کہ توقع تو یہ کی جاری کی کیونکہ تمام طرح جو گروسری سٹورز ہیں وہ صبح آٹھ سے لے کے شام پانچ بے تک کھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز نو بچ کے منفیکٹ پونے دس سورے لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کراچی میں ہیں خیر ویسے ایک تجویز ہم نے سنی تھی اور وہ یہ تھی کہ جناب اگر ایک سٹور کے اندر پچیس افراد کی گنجائش ہے تو وہاں دس افراد کو اللہو کیا جائے گا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے ہمارے ساتھ لیے ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر اسے لیٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے تو ایک چیز ہم پاس جو کی مسنگ تھی افکورس لیٹیلیٹی سٹورز بند ہیں لوگ بھی ماں پہ موجود نہیں تھے ٹینٹ پہ آسسش نہیں لگائے گئے کہ لوگ جو اندر جانے کے لیے اندزار کریں وہ کہاں کھڑے ہوں گے شیٹر ڈاؤن پھر میں رہا تھا میں ٹینٹ ہی جاتھ ہو شیٹر میں ہمیں ٹینٹ اندر ہی ہوگا این ممکن بس ہم رات کو بھی آگ سب گزر ہوتے آج تاریخ سترہ ہے نا بلکل جاتا سترہ اپریل تو بڑی میرا خواہ میں ایک منفرد تاریخ ہے کیوں منفرد نہ ہو جبات کیونکہ قوالی میں منفرد مقام رکھنے والے عزیز میاں قوال کی آج 30 سالگیرہ منائی جا رہی ہے عزیز میاں قوال کا شمار پاکستان کے مقبول ترین قوالوں میں ہوتا تھا ہے اور انہوں نے علامہ اقبال سمیت کئی شورہ کا کلام جو ہے وہ اپنے بیشتر قوالیوں کی شاعری اور انہوں نے خود لکھی اور کافی عظیم قوال کے اور آج سترہ اپری عورت دنیا جہان میں آج ہیموفیلیا سے بچاؤ اور اس کے آگاہی کا دن بھی منائے جا رہا ہے اور اس مرز کے شکار ہزاروں بچوں کو مہنگے علاج کے دوران شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہیموفیلیا ہے کیا اسے بچا کیسے جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف ہمیٹولوجز ڈاکٹر ساکم انساری ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ڈاکٹر ساکم ویلکم ٹو باخبر صویرہ ڈاکٹر ساکم کیا ہے ہموفیلیا جسے بچاؤ کے وارس کے آج دن منائے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مطیقہ اور آپ کی ٹیم سب کو میرا بہت سلام آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہم آپ کے آواز بلکل صاف آ رہی ہے اچھا دیکھیں ہموفیلیا ایک معروسی میں بیماری ہے جو پیدایشی طور پر بچے کے اندر خون جمانے کا نظام بہت شدید طریقے سے متاثر ہو جاتا ہے اور جو خون کے ایک بڑا حسین اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے انسان کے جسم میں کہ وہ بیتا رہتا ہے جمتا نہیں ہے اور ایک ہٹا کے رو بھی جاتا ہے مگر وہ فیکٹرز وہ پروٹینز جو جگر سے لیبر سے بنتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے خون کو جمانے کی اگر ان فیکٹرز کی کمی ہو جائے عام طور پر یہ فیکٹر ایک سے فیکٹر تیرہ تک ہوتے ہیں فیکٹر ون سے لے کے فیکٹر تھرٹین تک تو اس بیماری میں خاص طور پر اگر فیکٹر ایٹ کی کمی ہو اور فیکٹر نائن کی کمی ہو تو اس کو ہیموفیلیا کہتے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی دیگر فیکٹرز کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے یہ معروسی بیماری ہے چنانچہ اس کا علاج جڑ سے تو کوئی بھی نہیں ہے تکلیف دے بات ہے اس کا علاج ہے جس طرح سے کسی کو شگر ہو جائے تو وہ انسلین لگاتا رہتا ہے اسی طرح اگر کسی کو ہیموفیلیا اور جائے تو وہ مخصوص فیکٹرز جس فیکٹر کی اس کے اندر کمی ہے وہ فیکٹرز کو لگانے پڑتے ہیں جناب تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں تھلسیمیا میجر اور مائنر کے اندر ایک تفریق آتی ہے ہیموفیلیا کے حوالے سے بتائے گا کیا اس میں بھی اسی طرح سے یہ تقسیم رہتی ہے کہ والد اور والدہ دونوں کا فیکٹر ایٹ میسنگ ہونا ضروری ہے ہاں نہیں اس میں تھوڑا سا مختلف ہے یہ اس کی انہاریٹنس تو مختلف ہے اور تھلسیمیا کی فرطانگی بھی نہیں ہے مگر اس کا جو پہلے سوال تھا پڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی مائنڈ مارڈیٹ اور سیویر پریزنٹیشن ہوتی ہے اگر فیکٹر ون پرسنٹ سے کم ہے تو یہ سیویر پریزنٹیشن دیتا ہے ون سے تری پرسنٹیشن تک ہے تو یہ مارڈیٹ پریزنٹیشن دیتا ہے اور ون سے تری یا فائف پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے تو یہ مائنڈ پریزنٹیشن دیتا ہے مگر وہ بھی بڑی ایک پیچیدہ سے ارتیال ہوتی ہے کہ کوئی مائنڈ پریزنٹیشن پر ہے اور اس وقت اس کی کوئی سرجری ہو جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے سرجری کے لیے جانا پڑتا ہے اور اس وقت پتا لگتا ہے کہ اس کے فیکٹرز کی کمی ہیں تو یہ بڑی ایک پر تو اس کے کہتے ہیں کہ ذرا سے بھی سمٹمز ہوں اس کے سمٹمز آنطور پر یہ ہوتے ہیں لڑکوں میں تو جس وقت چھ ماہ کے ہوتے ہیں یا چار ماہ کے جب بھی ان کی سرجری ہوتی ہے مسلمانی ہوتی ہے تو بہت ایکسیسیف گلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ خطرناک ٹائم ہوتا ہے اسی طرح دانت جب گرتے ہیں بچیوں میں یا جب تیرہ بارہ تیرہ سال کی ہوتی ہیں تو اس طرح جو ایکسیسیف گلیڈنگ ہوتی ہے خون کے اتیات کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کتنی فریکونٹ ضرورت ہے اس قسم کے مریضوں کو ہاں اس میں دیکھیں مشکل صورتیال یہ ہے کہ دنیا بھر میں ان مریضوں کو انجیکشن لگایا جاتے ہیں مگر بدتسبتی سے انجیکشن کیونکہ بہت مہنگے ہوتے ہیں ہمارے مریضوں کے ایکسیس سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں مجبوری میں خون کا اتیاب پیلا خون جس کو پلازما کہتے ہیں وہ ان کو لگانا پڑتا ہے نہ لڑکا اور لڑکی کا بلڈ ٹیس ضرور کروائیں جی یہ دیکھیں تھیلسیمیا میں تو اس کا قانون بن چکا ہے بدقسمتی سے یہ چیز ہیموفیلیا میں اپلائی نہیں ہوتی ہے اس کا پیٹرن جو ہم تھیلسیمیا میں فالو کرتے ہیں وہ ہیموفیلیا میں نہیں ہے مگر یہ کہ تھیلسیمیا میں تو آپ کے چاروں صبحوں کے قانون اس میں عمل درامہ دونا چاہیے اور جتنی زیادہ شفاعت اور آپ مدیہ دونوں کوشش کرتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے معاشرے کے صدار کی اور اس طرح کی پیچیدہ اس طرح کے مشکل مسائل کو جن پر عمل کرنا رہ گیا قانون بھی بن گئے اسیمبلی نے بھی قبول کر لیا ہے اس کو بل بھی پاس ہو گیا قانون بن چکا ہے صرف اب اس کو گورنمنٹ کو ایک آرڈر دینا ہے اس میں ملدرامہ شروع کرنی ہے کہ شادیاں بن کر دینا ہے تو کوئی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ روک نہیں ہے شادیاں تو نہیں شادی ہال بن کر دی ہیں اسی طرح ایک آرڈر یہ پاس ہو جائے کہ کوئی شادی بغیر تیرسیمیہ کی ٹیسکی نہیں ہوگی چاروں صبحوں کا فال ہو گئے بہت بہت شکل ہے دکٹر ساکر منصاری صاحب اس حوالے سے بڑی قیمتی معلومات ہیں اس حوالے سے چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں بریک لے کے دوبارہ آپ کے سامنے آذر خدمت ہوں کے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں حسب وعدہ جیسے میں آپ سے چار منٹ پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا واپس اور میں آگیا دوبارہ کہتا ہے دل ہمارا پہ خیر آگلے میں ہوں آپ کے سامنے شفاعت علیہ اور یہ ہے آپ نے وعدہ کیا تھا میں تو چپکی میں اس گھرسی کے ساتھ بھوڑا اچھا آپ کی آداشت کیلئے بتاتوں یہ ہے مدیانہ کوئی ایک ترخواست بار بار کر رہے ہیں ہر ہیڈ لائن میں کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس دفعہ بھی آپ سے کریں کہ ایک ترخواست میں رہے اور ویسے تو گھر میں رہنے کی بہت اچھی جو تاقید ہے وہ ندیم افضل چند صاحب وہ اپنی آوڈیو میں دے چکے ہیں اگر آپ کو ویسی کوئی ایک وہ ہو کے نہیں ہے مجھے باہر جانا چاہیے کوشش کریں کسی دوست سے منگوارے اور ایک دفعہ دوبارہ سننے سون کے آپ کو بڑا بہتر آئے اس میں آپ گانے بھی آگئے ہیں وہ آپ گانا بھی سن سکتے ہیں چیزہ سان ہو گئی ہے لیکن چیز آپ لوگ گھر پہ رہیں آج جمعہ کا دن ہے جو عبادات ہیں وہ اپنے گھر میں رہ کے کریں آپ لوگ جب غیر ضروری طور پر باہر نکلتے ہیں تو وہ لوگ جن میں ڈاکٹرز جن میں پولس اہلکار جس میں آنکرز جس میں ریپورٹرز وہ تمام تا لوگ آجاتے ہیں جو ضرورت کے تحت آپ کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلے ان کی جان مزید خطرے میں پڑ جاتی ہے اس لیے گھروں میں رہیں تاکہ آپ بھی اور ہم بھی محفوظ رہیں بہت کچھ ہے جی ہماری سیکنڈ ایننگز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ٹاپ سوٹیز سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب کل ایک ہونے والی زبردست ڈیولپمنٹ کی شاہ محمود قریشی صاحب بھی کل ہمارے شوہ میں اس حوالے سے آئے تھے انہوں نے بات کی تھی اور وہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے جس میں بین القوامی مالیاتی دارے کے بوجھ نے ایک ارب اٹیس کروڑ ساتھ لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی ان کی بھی اہم ملاقات ہوئے جس میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اقوائے متحدہ نے بھی وزیراعظم عمران خان کی کرزوں سے ریلیف کے مطالبے کی حمایت کی ہے تفصیلات اس رپورٹ پہلے سے مزید بات کریں گے مار اوف اکانومیسٹ ہمار صاحب خورم شہزاد موجود ہے خورم ویلکم ٹو باقبر صویرہ یہ کہیے گا کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کی معیشت میں یہ جو انجیکشن جو لگایا ہے کتنا سودمن ثابت ہوگا یہ کور کر پائے گا یہ جو لاؤس ہوئے بھی اسلام علیکم مدیہ آپ نے بڑا زبدست جو ہے ورڈ یوز کیا ہے کہ انجیکشن لگایا ہے دیکھیں یہ ریپیڈ فائنانس انسٹرومنٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا اور آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ سارے کنٹریز کے لیے ہوتا ہے اسپرے سے پاکستان کے لیے فرس نہیں ہے اور جو ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے اور سب جو ہے اسی لیے اس کو اویل کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی کنٹیجنسیز ہوتی ہیں کہ جب یہ جس طرح سے پینڈیمک آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ادائیوں میں مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی ایکانومی بند ہو جاتی ہے یا پھر سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے یا پھر اس طرح کی کوئی بھی مشکل ہو اس وقت آپ کو آئی ایم ایف دیتا ہے اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی یہ بھی لون ہے اور مورو لیس سیم ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی بھی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا پاکستان جو جی ٹوئنٹی کی ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ کتنی ایمپورٹنٹ ہے ابھی تو ہمیں پیسے مل گئے ہیں دیکھیں کل ایک اچھے خبر ہی آئی کہ سٹیڈ بینک نے ریڈ کٹ کیا دو سو بیسس پوئنٹ سے مزید جو ہم بات کرے تھے لاؤس پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا نو پرسنٹ پر لی آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خطشہ ہوتا ہے یہ کہ کرنسی پہ کوئی امپیکٹ نہ آئے یا کوئی ایشو نہ ہو لیکن یہ اتنی ٹائملی چیز ہوئی ہے کہ کل آپ کا ریڈ کٹ ہوا ہے اور آج جو ہے آپ کے پاس کل ہی بلکہ آج ہی صبح اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے مٹ مٹ 4 بلین ڈالر آپ کے لیے اپروف کر دی ہیں تو اچھی کہ ایک طرف لون کو رکھتے ہیں انجیکشن کو رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزرو میں فور ای ٹائم بینگ بہتری ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی روپی کو سہارا ملے گا اور روپی افکورس نہیں جانے والا ایسا نہیں نہیں جانا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو ہے وہ ریپیمنٹس کم ہیں ریلیٹیبی سٹھ اشاریہ آٹھ پہ ہے لگ بھگ اور یہ ریمیٹنسز کا دور ہے رمضان آنے والا ہے سترہ ارب ڈالر کی ٹوٹل ابھی تک جو ہے وہ ریمیٹنسز ہم نے دیکھی ہیں عید کا ایک بہت بڑا شیئر ہوتا ہے فورن ریمیٹنسز میں جو اس سال شاید نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو بہت کم ہوگا آپ پھر کیسے کہ ریمیٹنسز یہ روپیہ جو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گے دیکھیں یہ بڑا اچھے سوال ہے اور روپیہ آپ کو بتا ہے ہمیں ایکانومی کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے روپیہ یعنی کہ اس کی جو قدر ہوتی ہے دیکھیں ریمیٹنسز رمضان میں نوملی بڑھ جاتی ہیں اب یہ ہوگا کہ بگاوز سچیشن رمضان میں ہو سکتا ہے جو اس کا سائز ہے نوملی دیکھیں اگر ڈیڑھ ارب ڈالر آ رہا ہے ہر مہینے تو رمضان میں ڈو ارب ڈالر ہو جاتا ہے یہ بڑی ایت بھی یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہوگا یہ لگتا یہ ہے ویسے تو یہ جب اپریل کے نمبرز آئیں گے تو آپ کو صحیح سیچیشن پتہ چلے گی ایک سپورٹس کان کھڑی ہیں فورن ڈیریک انویسمنٹ کھا ہے اور رمیٹنسز کتنی آ رہی ہیں پچھلے جو مہینہ گیا ہے اس میں رمیٹنسز گری نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سلو ڈاؤن آئے لیکن دیکھیں پوزیٹیف سائیڈ کیا ہے یہ 1.4 بلین ڈالر آپ کو اپروو ہو گیا آپ کے آگے جو جی ٹوئنٹی نے کیا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو ڈال دیا ہے جی ٹوئنٹی کنٹریز لون ریچڈیولنگ میں یا پھر تھوڑا ماف کرنے میں لون آپ کو پتائیں 80 فیصد سے زیادہ حصہ آپ کے لونز کا جی ٹوئنٹی کنٹریز کا یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا میں چاہوں گا اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں جی ٹوئنٹی میں خاص طور پر سعودی عرب کا جو شیر وہ تقریبا ٹوئنٹی بلین ڈالر کا ہے ہم سعودیہ بڑا ریلائیز کریں جو ریلیکسیشن دی گئی ہے ٹوٹی بلین ڈالر کی یعنی کہ سو ارب ڈالر کا ہمارا بیرونی قرض ہے اس کے اندر تقریبا اسی فیصد حصہ جی ٹوئنٹی کنٹریز ان سب کو ملا کے اس پر بنتا ہے اسی فیصد بلہا ہے اسپرٹ نمبرز میں بات کرنا تو اسی فیصد میں اگر بیس پسند بیس فیصد بھی پچیس فیصد بھی آپ کو کمی مل جاتی ہے یا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ تین سال تک جو ہے ڈیفر کر دیں یعنی کہ تین سال تک ابنا پیا آپ کو پتا ہے پورے سال میں ہم کتنا ریپے کرتے ہیں صرف بیرونی قرضوں میں تقریباً دس سے گیارہ ارب ڈالر اس کا مطلب کیا ہوا یہ ایک مہینے میں آپ کا ایک سے ڈیرڈ ارب ڈالر نکل رہا ہوتا ہے صرف بیرونی قرضوں کی پیمنٹ میں میں اندرونی کی تو بھی بات ہی نہیں کرتا دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشیو ایسا ہے جو کہ کرزوں کا ہے اس میں ریپے منٹ جاتی ہے اور آپ کا ڈالر پر اس کی ڈیمانڈ کا فرق پڑتا ہے وہ آپ کا کم ہونے اگر ہو گیا کم اور یہ جی ٹونٹی نے آپ کا جو اینا وہ اس پہ سود بھی کم کر دیا اور آپ کا پرنسپل بھی کم کر دیا اور آپ کو آگے بڑھا بھی دیا یعنی کہ آپ کو روم دے دیا ایک دو سال میں پیمنٹ کرنے کا بہت بڑی ڈیولیپنٹ ہوگی اور پاکستان کے لیے ناصر پاکستان کے لیے فرص ڈیولیپنگ آنیمیس کے لیے ہوگی پاکستان کے لیے کرنسی کے پرسپیکٹیو سے بہت بڑی سپورٹ ہوگی اچھا اب یہاں پہ خورم میں ایک سوال مزید بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ریمیٹنسلز ابھی تک وہ ہونی ہوئی لیکن بہرحال ایکسپورٹس ڈیمیج ہوئی ہیں ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مزیدنسلز فنڈ سے ہم میلیج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت بہت گھنبی سیچوشن ہے اس پر پوری دنیا میں شفاعت پانچ فیصد پانچ فیصد جی ڈی پی گرنے والی ہے پانچ فیصد کا مطلب ہوتا ہے تقریباً کوئی تین سے ساڑھے چار ٹریلین ڈالر یعنی کہ نوے ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے دنیا کی شناریہ لیکن اس کے ساتھ ایک ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے چائنہ ہے بہتنا ہمیں یہ سارے ہمارے کمپنٹریر ہیں ایکسپورٹس پر خاص کر ٹیکسٹائلز میں اچھا پھر ہمیں بتائے گا کہ ڈیٹ سروسنگ میں کتنی کمی آئے گی ڈیٹ سروسنگ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سے ڈیٹ ارب ڈالر آپ کا ایک ارب ڈالر تقریباً مہینے کا نکلتا ہے تو آپ کو اگر لیٹس سے دو سال کے لیے ہی ڈیفرل مل جائے تو آپ کے دو سال کے چوبیس ارب ڈالر کم ہو سکتا مطلب بچ سکتا بچتے ہیں مطلب یہ کہ آگے ہو سکتے ہیں اور دوسرا جی ٹوئنٹی کی پھر میں ایک ان بولوں گا کہ اگر انہوں نے ماف کر دیا لہن تو بیس پسنٹ بھی کر دیا تو مطلب یہ کہ آپ کا تقریباً ان خان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کی کرونا سے موت پر افسوس ہے بہت سے پاکستانی کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر جاں بھاک ہوئے وزیر آزم نے متاثرہ خاندانوں سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں آگے بڑھتے ہیں جی اور کل ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب سٹیٹ بینک نے نئی مونٹری پولیسی کا اعلان کرتے ہوئے ایک مہینی کے در تیسری دفعہ شرح سود میں تبدیلی کر دی اور اب شرح سود سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے شرح سود میں مزید دو فیصد کی کمی ہوئی ہے جس کے بعد اب یہ نو فیصد پہ ہے برکل جی مرکزی بینک کے جانب سے جاری علامے کے مطابق شرح سود گیارہ فیصد سے کم ہو کر نو فیصد ہو گئی ہے اور اس سے پہلے چوبیس مارچ کو سٹیٹ بینک نے شرح سود میں دو فیصد کمی کر دی تھی جس کے بعد شرح سود گیارہ فیصد پہ آ گئی تھی اور اسی والے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف کاروباری شخصیت اکیل کریم ڈیری بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے باقبر سویرہ کو وقت دیا یہ کہے گا کہ طویل عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ شرح سود سنگل ڈیجٹ پہ لائی جائے آپ کیا موجود ہے سورتحال میں کاروباری سرگرمیوں میں آپ کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر اور اسٹیٹ بینک اور فنانس منسٹری کافی ایکٹیو ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے پندرہ دن میں گورنمنٹ مسلسل پیکیج دیے جا رہی ہے اور سنگلہ سود کے حوالے سے بھی اسٹیٹ بینک نے ایک بات کہی تھی کہ جب بھی انفریشن کے نمبر نیچے آئیں گے ہم انٹرس ریٹ نیچے کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ پیچھے انفریشن کے نمبر نیچے آنا شروع ہوئے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹیٹ بینک جس نے اپنا وعدہ پورا کیا انہوں نے جیسے ہی دیکھا انفریشن کے نمبر نیچے آگئے ہیں اور کرونا ایسیو پاکستان کو لپیٹ میں لے چکا ہے تو انہوں نے بغیر مونیٹری پولیسی سے کہ ڈیر پرسن انٹرس ریٹ پہلے کم کیا اور پھر دو پرسن میرے خال سے انٹرس ریٹ ابھی کم کیا اور اس کی رپورٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا اسٹیٹ بینک بھی یہ اب انڈرسٹین کر رہا ہے کہ ہمارا انفریشن کے نمبر سات پرسن تک بھی آ سکتے ہیں نو اور ساتھ کے بیچ میں رہیں گے تو یہ بری خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے جو بزنس کمیونیٹی کو جس طریقے سے اسٹیٹ بینک نے سپورٹ کیا ہے میں سمجھو اسی مثال پہلے کبھی بھی نہیں ملتی اور ساتھ ساتھ بہت سارے جیسے انڈسٹری کو پیکیج انہوں نے دیئے ہیں کہ اگر کسی کا لون کی ری پیمنٹ ہے تو اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا مارک اپ کی پیمنٹ کو بھی ایکسٹینڈ کیا ہے تو ایسے بہت سارے ڈیسیسن لیے اور پوری گورنمنٹ اپروس دا بورٹ پھر گورنمنٹ نے سیل ٹیکس کے حوالے سے ڈیسیسن لیے ہیں گورنمنٹ نے انکم ٹیکس کے ریفنڈ کے حوالے سے بھی ڈیسیسن لیے ہیں تو یہ سارے ڈیسیسن پاکستان کی اکنومی کے لیے سپورٹ کریں گے سر اب اس سوالے سے بتائیں کہ کوئک ریکاوری کون سے شعبے میں آئے گی یہ فوری طور پر کس شعبے میں ہم دیکھیں گے سب سے اندر ریکاوری ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھ رہی کہ تقریبہ چار اچاریہ دو پانچ فیصد پالیسی ریٹ نیچے آ چکا ہے کون سے شعبے میں آپ کوئک ریکاوری دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ آٹو سیکٹر بھی ہے آپ کا سیمنٹ سیکٹر ہے آپ کا فرٹلائزر سیکٹر ہے آپ کا یہ لارج انڈسٹری مینوفیکشن ہے سٹیل ہے یہ ساری لیوریج ہے ان کو بہت ضبضت سپورٹ ملے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ آل ٹوگیدر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سوال چھ پرسنٹ انٹریس ریٹ گر چکا ہے اور یہ سوال سوال چار پرسنٹ سوال چار پرسنٹ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیٹ سریویسنگ جو سب سے بڑی جو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا وہ آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم سات سو آٹھ سو ارب روپے تو گورنمنٹ اور پاکستان کی ڈیٹ سریویسنگ میں کم ہی آئے گی تو اکروز دا بورٹ تقریباً تقریباً ساری انڈسٹری اس کی بینیفیشری ہوگی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپینشن بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ایکٹیوٹیز بھی دیکھیں گے پھر سی پیک بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے بہت جلد اس میں بھی ایکٹیوٹیز ہم دیکھیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہم اچھی خاصی ایکٹیوٹیز دیکھیں گے لکڈاؤن کو لے کر وفاق میں اور صوبائی سندھ حکومت میں ہم نے بہت زیادہ چپکلش پہ دیکھی ہے تو اس کا کاروبار نقصان کتنا ہوا ہے گورنمنٹ نے وفاق نے تو لوک ڈاؤن میں نرمی کی ہے سندھ گورنمنٹ سکتی کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی انٹینشن ہوگی کہ پاکستان کے انٹرس میں ہی کام کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے وہ زیادہ پہنی کو لیکن میرا اپنا خیال ہے ان کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جو کھانے پینے کی جگہیں ہیں فوڈ آئیٹمز وغیرہ کو بحل کر دیں اس کے لیے کوئی ٹائمنگ نہ دیں کیونکہ آپ کی فروٹ منڈی کو لوس بہت ہو رہا ہے آپ کی سبزی والوں کو بہت بڑا لوس ہو آپ کے ملک والے بچارے بہت بڑے لوزر ہیں اور ہماری کو اتنی بڑی پاکٹ نہیں ہے کہ ہم سب کو گڑھ بیٹھ کے خلاس گئے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پارسل وغیرہ کی ہے جگہیں ان کو کھول دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس کو بند رکھتے ہیں تو اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور سب سے بری بات ہے کہ اگر آپ جنرل ڈسٹورز کے ٹائمنگ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے شورٹ ٹائمنگ کی وجہ سے وہاں رش بڑ جاتا ہے تو اس رش کی وجہ سے آپ کا کرونا جو آپ کرونا کوئی وجہ سے جو لوگ ٹاؤن کیا ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے اس کو اوپن کر دیں گے تو وہ لوگ اپنی سہولت سے جب چاہیں گے اپنی چیزیں خریدیں گے اور پھر یہ لوگ مہینے مہینے دن کا راستہ نہیں کٹھا نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ جگل کریٹی صاحب معروف کاروباری شخصیت ہمارے ساتھ موجود تھے بڑی اچھی تجویز دیجئے جو سٹورز کے ٹائمنگز ہیں ان کو شورٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اب پولس کی جانب سے موقف آتے گے جب آپ سوز کے ٹائمنگ شورٹ کرتے ہیں تو لوگ راتوں میں نکل آتے ہیں اور وہ پھر لائن آرڈر کی سیچویشن کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں جی چیئمن کی پی ٹی جمیل اختر کی برترفی کا حکومتی نوٹفیکیشن واپس ہو گیا چیف جیسس اسلامباد ہائی کورٹ نے تنبیح کی اٹرنی جنرل صاحب آپ منسٹر صاحب کو کہیں کہ معاملات میں مداخلت نہ کریں کی پی ٹی کے معاملات میں غیر قانونی طریقہ اپنائے گیا تھا جمیل اختر کی بطور چیئمن کراچی پورٹ بحالی پر عدارت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے پانچ صفات پر مشتمل فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایشیر جسٹس آترمین ننلا نے دہرید کیا جناب وزارت بحری عمور نے چیئمن کی پی ٹی کا ٹھیکہ دینے پر انتظار اعتراض کیا تھا کیونکہ وہی کام ایک اور فرم جو ہے وہ دس سے پندرہ ملین ڈالر میں کر رہی تھی پچاس جو ہم نے دیکھا پچاس پچوان ملین ڈالر بچانے کی وجہ سے چیئمن کی پی ٹی کو نشانہ بنایا گیا منسپی آف میری ٹائم افیرز ہے اس نے ایک سمری موف کی چیئمن کی پی ٹی ریئر ایڈمیل جمیل اختر صاحب جو ہیں حلال انتیاز ملٹری ان کو ہٹا دیا چاہے جم نے ذرائع سے بات کی تو کچھ دساویزات دی ہیں کہ جناب ایک معاملہ تھا کوئی ٹھیکہ دینے کا اور اس میں جب چیئمن کی پی ٹی اور کی پی ٹی بورڈ نے اعتراض کیا کہ جناب ستر ملین ڈالر کا ٹھیکہ دینے کا کہا جا رہا تھا جو کہ ایک اور فرم تقریباً دس سے پندرہ ملین ڈالر کا میں وہی کام کر رہی تھی اور جب اس پہ کی پی ٹی بورڈ نے اعتراض اٹھا ہے تو اس کے بعد یہ کاروائی شروع کی گئی جو کراچی پورٹرز کو این ای ٹی بی کی طرف سے دستاویز بھیجا گیا جو کونٹیشن بھیجی گئی وہ ستر ملین ڈالر کی تھی اور کی پی ٹی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جناب پچاس پچپن ملین ڈالر بچانے کی وجہ سے چیرمن کی پی ٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایئر وائی نیٹورک مشکل اور بہران کی حالت میں قوم کی مدد کے لیے ایک بار پھر پیش پیش ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لینے والے فرنٹ لائن سولجس ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے پرسلل پروجیکٹیو ایکوپمنٹ این ڈی ایم اے کے حوالے کر دی گئے عام خبر شامل کرتے چلیں سپریم کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا مختصر فیصلہ سنا دیا ہے مختصر فیصلہ جسٹس اعزاز احسن نے پڑھ کر سنایا پی ایم ڈی سی کو چلانے کے لیے نو رکنی ایڈ ہاک کاؤنسل قائم کر دی گئی ہے ایڈ ہاک کاؤنسل کی سربراہی جسٹس ریٹائر ایجاز افضل خان کریں گے ممبران میں اٹرنی جنرل سرجن جنرل آفس پاکستان بھی شامل ہوں گے وائس چانسلر نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز بھی اس میں شامل ہیں وی سی یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز وی سی سندھ جنہ میڈیکل یونیورسٹی وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی بھی ایڈ ہاک کاؤنسل کے ممبرز ہوں گے وی سی شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ممبران میں شامل ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات توہین عدالت درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے اور یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ٹیلی سکول کے حوالے سے جی ویلکم باک آفٹر در بریک کرونا لوگڈون کی وجہ سے گھروں میں محدود ہو جانے والے طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے ٹیلی سکول کی نشریات جو ہیں یہ جاری ہیں اور اس چینل پر پہلی جماعت سے لے کے باروی جماعت تک کے بچوں کے سٹوڈنز کے لیے صبح آٹھ سے لے کے شام پانچ بجے تک خصوصی طور پر نشریات جو ہیں وہ دکھائی جائیں گی تاکہ وہ بچے جو خونوں پر موجود ہیں جو سکول نہیں جا پارے وہ اس سے افاد حافظ اچھا یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح آٹھ بجے پہلی جماعت میں داخل ہوں گے تو شام پانچ بجے تک آپ باروی پاس کر لیں گے یہ کورسز ہیں اور یہ ترتیب بار بتایا جائیں گے کیا ہوگا اس سکول میں اور اس میں کیا حاضری اٹیننس ہوگی نہیں ہوگی ہم اپنے بچپر میں پی ٹی وی ٹو پر اور اس کے اسیسمنٹ بھی ہوں گے کی نہیں ہوگی اور اسیسمنٹ بھی اس کے ہوں گے کی نہیں ہوگی ویسے آن لائن اسیسمنٹ کبھی ہونا چاہیے اس میں بات کریں گے اس پر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سید امیر جاوید ساتھ جو کی جوائنٹ سیکٹری ہے فیرنل دیریکٹر آف ایڈوکیشن کے ان کو شاملے گفتوق کرتے ہیں بہت شکریہ امیر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے بتائیے گا کیا کونسپٹ ہے یہ ٹیلے سکول کا اور کتنے عرصے سے اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی تھی جی اسلام علیکم تینکیو فر ہیونگ اس آن دی شو بیسیکلی یہ آپ کو بتا ہے جیسی یہ کرائیسس انفولڈ ہوا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے فیڈرال گورنمنٹ ہاڈ تو ڈیسائیڈ کہ ہم سکولز کو ایڈوکیشن انسٹیٹوشن سے پورے ملک میں تو ہم نے پھر امیجیٹلی منسٹر شفکت محمود صاحب کی ڈیریکشن کے اوپر there was a committee جو اسٹیبیشن ہوئی اور اس میں ایکسپٹ سے پھر ہم نے رائے لی کہ ہم اس situation کے اندر how can we respond nationally کیونکہ obviously federal government کی wants to reach to every child ہم سب کی ہم equity انشور کرنا چاہتے ہیں access انشور کروانا چاہتے ہیں اور ہم انشور کرنا چاہتے تھے کہ learning continue کرے so اس میں جو committee اس نے decide کیا کہ the best way in this situation would be کہ ہم ایک ٹی وی چینل start کریں کیونکہ ٹی وی چینل جو کہ terrestrial کے اوپر satellite کے اوپر cable کے اوپر beam کر رہا ہوگا وہ almost 90-95% of Pakistan میں reach کر سکتا ہے as opposed to جو باقی ہمارے پاس you know platforms and digital platforms obviously they're important لیکن ان کی reach limited ہوتی ہے so we decided وہ 95% Pakistan میں وہ مجھے بڑے رام سے جا سکتا ہے یہ بتائے گا پورے پاکستان میں اگر دیکھا جا تو نسابی جو نظام ہے وہ ایک نہیں ہے تو یہ exactly پھر ہم کون سے نسابی نظام والے بچوں کو cater کر رہے ہوں گے اس میں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا basically curriculum میں جب ہم differences کی بات کرتے ہیں تو جو majority differences ہیں نا وہ textbook level کے اوپر آتے ہیں یا classroom practice کے اوپر آتے ہیں کہ کتابیں کس نے چھاپی ہیں اور classroom میں کیا پڑھائے جارہے ہیں لیکن آپ کسی کا بھی صوبے کا curriculum اٹھا لیں یہ ویسے بھی national curriculum سب صوبوں میں almost جو ہے وہ same across the boards اور اس میں ہم ایک چیز ہوتی اسطلاع جس کو کہتے ہیں student learning objective یہ objective جو ہیں کہ کسی lesson کے بعد بچہ کیا سیکھے گا یا کیا سیکھ پائے گا یہ almost same ہوتے ہیں سو ہم نے جو ہمارا content ہے جو ہمارے content providers ہیں سبق ہے news ہے تعلیمہ باد ہیں یہ ہمارے knowledge platform ہیں ان کی جو videos ہم نے select کی ready to air تھی یہ اس slo کے اوپر ہیں سو چاہے آپ ایک student ہیں جو کہ سندھ میں ہیں چاہے آپ پنجاب میں ہیں فیڈرل میں ہیں وہ جو آپ کو بیم کریں گے content اس tv channel کے through وہ انشاءاللہ آپ کے لئے relevant ہوگا and it will help you in your studies یہ میں بتائے گا کہ دکھیں اس وقت modern جو educational techniques ہیں وہ بڑی interactive ہو گئی ہیں اور بچوں کو ان کے ذہن کے ساتھ ان کی activity کو بھی involve کیا جا رہا ہے کوئی بھی subject سیکھنے میں کوئی topic سیکھنے میں کوئی اس قسم کی کوئی چیز ابھی آپ کے اس plan میں ہے اب جی بالکل بالکل یہ جو content میں نے جس طرح بتایا یہ بہت different ہے ہماری جو classroom traditional classroom میں جو pedagogy کے طریقے کار ہے اسے بہت different ہے اس میں for example جو ہماری چھوٹی classes ہیں ان میں ہم نے فوکس کیا ہے کہ وہ content جس میں بہت animated content بہت زیادہ ہے یعنی بچوں کو کسی storyline کے through ایک cartoon کے کسی perspective میں for example ایک بہت ہمارے partner انہوں نے تعلیم آباد کا concept دیا ہے ایک علاقہ ہے جس کے لوگ ہیں اور وہ اس طرح کے بہت انٹرسٹنگ concepts ہیں جو تیلی سکول پہ دیکھیں گے اور میرے اپنے بچے صبح روز اٹھتے ہیں اور دی واش دی واش ویری فیس سینیٹڈ سو چیلے یہ تو بڑی اچھے آپ میں بات بتائیں کہ بچے کافی زیادہ سے مشغول رہیں گے کیونکہ میں یہ بورجن بھی ہوگا اچھو میں بھی بتائے گا کیونکہ پہلی جماعت سے لے بارنی جماعت تک کے بچوں کے لیے اس میں چیزیں ہوں ہم نے جو core subject ہیں یعنی 1 to 5 کے لیے English Math Sciences اور اسی طرح جو ہمارے 9 to 12 ہے اس کے لیے English Math Biology Chemistry Physics جو ہیں ان کو ہم نے slot in کیا ہے چھوٹی classes کے لیے 15 minutes اچھ کیونکہ ہمارے جو experts ہیں وہ یہ کہتے تھے بچوں کا attention span کسی ایک subject کے لیے جب آپ long distance پہ ہے تو can't be very long تو 15 minutes for every subject پر grade اور اسی طرح بڑی classes کے لیے کیونکہ اس میں concepts complex ہوتے ہیں تو 20 minutes ہر subject کے لیے فر 9 to 12 سو ہم سارا دن اس کو کور کریں گے سنڈے کو ہمارا جو ہے وہ edutainment کا concept ہے یعنی کہ اس میں ہم مختلف character building کے اوپر nation building things like آپ maybe children کے لیے exercise کوئی fascinating puppet show اس طرح کی چیز ہیں تو ہم اس کو mix and match کر کے انشاءاللہ اس content کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں بہت اچھے بہت شکریہ ہمیں سوال سائی دینے کا مہارے جاوید صاحب موجود تھے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس سے ہونے والی امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد ہے 34000 سے وزارہ تجاوز کر گئی ہے صرف اگر ہم نیوی یارک میں ساڑھے گیارہ ہزار افراد اب تک امریکی صدر نے لوگ ڈاؤن کھولنے کا کچھ ریاستوں میں دیا دیا اور خاص طور پہ مرکزی ریاستوں میں جو کی بات کی اب نیوی یارک سٹیٹ کے حوالے سے بتائیے گا 12000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں کیا وہاں پہ لوگ ڈاؤن میں ننمی کی جائی آج سدر مرلہ ہے پھر دوسرا پھر تیسرا مرلہ انہوں نے کہا کہ ساڑھے آٹھ سو کاؤنٹیز ایسی ہیں جہاں گزشتہ ایک ہفتے سے ایک بھی کرونا وائرس کا کیس سامنے نہیں آیا تو کاؤنٹیز میں کاروبار کھلنا شروع ہوں گے اور سی ڈی سی جو ہے وائٹ ہوس گائید لائنز کے ساتھ اپنے لوگوں کو کام کریں گے نیو یورک کے حوالے سے گائید لائنز دی جا رہی ہیں لیکن نیو یورک کا کاروبار کھلنا بہت مشکل ہے وہاں کے جو گورنر ہیں انڈری کومو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کاروبار کھلے لیکن صدی اللہ ٹرم نے پہلے ایک اختلافات تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میری اتھارٹی ہے جب میں کہوں گا کاروبار کھلے گا لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ گورنر کی کیونکہ کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے سٹاف کی کمی ہے تو تین سو ڈالر بڑھائے گئے ہیں لیکن جو ہزار ڈالر کی بات آ رہی ہے صرف وہ ہے کچھ قبر ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ریٹس زیادہ ہوتے ہیں قبروں کے جہاں قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو نئی گائیڈ لینج جاری کی ہے جو پہلے غسل نہیں دیا جارہ تھا میتوں کو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس سے جو حلاق ہو رہے ہیں لوگ جن کے مواد ہو رہی ہیں ان کو غسل دیا جا سکتا ہے اور اس والے سے بھی نئی گائیڈ لینج جو ہے جو بیرزگار انوالے افراد کی تعداد دیکھئے دو کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے یہ اس تعداد سے زیادہ ہے جو پچھلے دس سال میں امریکہ نے نوکریاں دی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو معاشی صورتحال جتنی سنگین ہو چکہ امریکی حکومت اس پر کیا اقدامات کرے گی جو دیکھیں معاشی یا دو خرب ڈالرز کا صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا اس کے پیسے لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں یا میں ایک شخص کی مثال دے دوں کہ ایک میرے جاننے والے ہیں وہ چار ہزار ڈالرز مہینے ان کی سیلری ہے تو ان کی سیلری بھی مل رہی ہے اور سات آج ان کے اکاؤنٹ میں انتیس سو ڈالرز دی آگئے ہیں پانچ پانچ سو ڈالرز جو ہیں ان کے دو بچوں کے آئے ہیں پھر ہماری ملک میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے کوئی مسیبت آتی ہے کوئی بلا آتی ہے تو ہماری ہاں جو مخیر حضرات ہیں وہ دل کھول کر اتیات دیتے ہیں اور ان کی کوشش ہی ہوتی کہ وہ آگے بھڑھ کے اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھے پاکستان فرکیٹ ٹیم کے فاس پولر رومان ریس نے ملک بھر میں لوگ ٹاون کی وجہ سے متاثر فرات کے امداد کے اپنا کرکٹ گئر نلام کرنے کے اعلان کیا ہے اور رومان ان دنوں متاثر راشن کی تقسیم کا کام بھی کر رہے ہیں کرکٹ گئر ایک علامتی چیز ہے لیکن اس بریک کے دوران ہماری جن سے بات رونگ ٹھڑے ہو گئے سیدھا چلتے ہیں جناب رومان رئیس کے پاس بہت شکریہ رومان میں وقت دینے کا پہلے تو یہ بتائیں کتنے دن سے ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور کتنے گھروں میں راشن تقسیم ہو چکے ہماری ایکٹیویٹی کو آج 15 دیز ہو گئے جب سے راشن کی ضرورت ہے تو میں 30 بیک لے کے نکلا تھا اور الحمدلللہ ہم نے 7500 families کا راشن تقسیم کر چکے اور مجھے نہیں پتا شفاعت بھئی کہ کب ہو گیا یہ اللہ کی ذات ہے جس نے کروا دی رومان کون کون سے اس کے بعد ہم خدا کی بستی بھی گئے ہم سرجانی بھی گئے نیو کراچی بھی گئے ہم لیاری بھی گئے ہم بلدیہ ٹاؤن بھی گئے ہم اورنگی ٹاؤن بھی گئے مطلب جو زیاد تک کچھی آبادی ہیں جتنی بھی اور جہاں غریب طبقہ آدھا ہے تو ہماری کوشش نظر لڑائیں کہ وہاں کتنے لوگ کو پریشانی ہے تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو کیونکہ وہ لوگ بہت ضرورت ہو آپ سپیشلی بورٹ لے کے گئے ہیں اور آپ کو کچھ ایسا راستہ بنا دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور اس چیز کو آگے کنٹیو رکھیں تاکہ ہمارے سے لوگوں کی مدد ہوتی رہے لوگ بہت پریشان ہیں جنوری کیونکہ میں خود جا رہا ہوں دور مجھے اچھے انداز ہے کہ اس وقت بہت برا حال ہے لوگوں کا پہلے تو مجھے بتائیں بہت سارے لوگ جانا وہ آوائٹ کرتے ہیں کہ کسی تنظیم کے پاس ہم نہ جائیں اور ہم اپنے طور پر ڈسٹریبوٹ کریں ان کو تنظیم پہ بھروسہ نہیں ہوتا آپ بھی کوئی تنظیم ہیں انڈیویجول ہیں یا چند دوست ملکے بیٹھیں نہیں نہیں بلکل ایسا بلکل بھی نہیں میں کسی انجیو کے ساتھ نہیں میرا کوئی فانڈیشن نہیں کوئی چیریٹی نہیں کوئی ساتھ کھڑے ہوئے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے لوگ خدمت کریں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ دونیٹ کر سکتے ہیں اور ہم مہم کے 18 سے 19 کلو کا بیگ ایک بورا جو ہوتا ہے اور پھر ہم گاڑیوں میں ڈالتے ہیں اس کاروان میں آکے کون کون چامل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس کمپنیز بھی ہمیں اپروش کر رہی ہیں ہلال فوڈز دسانی بات کری اور ہیمانی جو سینیٹائزر بنا رہے ہیں انہوں نے اہلکار جو ہمارے پولیس اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لئے ہم آپ کو کھانا بنا کے دیتے ہیں آپ ڈسٹریبیوٹ کریں پاکستانی قوم بعض اوقات حیران کر دیتی ہے جب چیارٹی پی کرنے پہ آتی ہے اور جب متحد ہوتی ہے ایک چیز بتائیے گا رمضان کی آمد آمد ہے ہم سن بھی رہے تھے کہ آپ سہری اور رفتار کے حوالے سے بلو ٹو ڈور کیمپیننگ کا ارادہ کر رہے ہیں کیا پلائن ہے اس حوالے سے جی بلکل اب دیکھیں رمضان میں میکسیمم کوئی آٹ یا سات دن رہ گئے اور ہم نے دو دن اس پہ ورکنگ کیے کہ ہم نے جتنا فیملیز کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہمیں یہ ٹرنڈ دوبارہ کرنا تاکہ جو لوگ ہم سے امید لگا کے دولار جو ہے وہ بنانے ہیں ہم نے جگہ رینٹ آوٹ پیک لے لی ہے اور لیبر بھی لے لی ہے ہم لیبر کو پیسہ بھی دیں گے تاکہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور اپنے ہاتھوں سے بنائیں تو سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم کیا ایٹم ڈال رہے ہیں کیا کالیٹی ڈال رہے ہیں کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھنا سباک بھئی جو کالیٹی آپ کھا رہے ہیں تو وہی غریب کوئی ملنی چاہیے بلکل آپ کے اور ککٹرز جو آپ کے کالیگز ہیں وہ بھی آ کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کسی نے آپ سے کہا کہ ہاں رومان میں پاپ پولیس کالیٹی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کانٹریبیوشن آ رہی ہے ان کی طرف سے تمام ککٹرز کی اور میں نام نہیں لگا کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا لیکن سرسری سے کچھ نام ہیں جس میں سرفراز بھائی ہے بہاب بھائی ہے شویب ملک ہے اماد وسیم ہے حفیظ بھائی ہے عزر علی ہے حسن علی ہے شاداب خان ہے فہیم اشرف ہے ان سب نے ماشاءاللہ مل جول کر بہت امیر سپورٹ ابھی تک میں نے دیکھئے میسیج تو میں نے سب کو کیا کیونکہ جب ظاہر ہے مجھے توڑی ڈونیشن کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنے کانٹیکس یوز کیے اور جن سے میں کر سکتا تھا اپیر ان سے میں نے کیا سرفراز بھائی کوئی کریڈٹ دینا سے کہ ان معاملات میں وہ ایسے ایکٹیو ہوں کے اندر کی انجیو سامنے آزر بلکل ایسے اور ہر انجیو پہ ہم نے سرفراز کو دیکھا بھی ہے کہ سرفراز ہر انجیو میں خود بھی جارے وہاں پہ براشن تقسیم کریں اچھا آپ نے ویسے ان تمام تصورتحال میں کیا سیکھ آپ نے کہتے ہیں ہر چیز آپ لیسن لیتے ہیں جب آپ ہر دور ٹو دور گئے ہیں آپ نے کیا سیکھا میں نے تو دیکھیں سب سے بڑا لیسن یہ لی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس مقام پہ کھڑا کیا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور دیکھیں جب آپ نیچے طبقے کو دیکھتے ہیں تب آپ کو لیے راضی ہوتا ہے آپ کتنا لوگوں سے بہتر ہو اور سب سے مین چیز کہ جو چیز آپ پہنتے ہو جو چیز آپ کھاتے ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو بھی اپنے سا شامل بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کا رومان رئیس خبن وزرات وقت ہوگیا آپ سے اجازت چانے کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت چیار لکھے گا اللہ حافظ و ناصر